ساتھ سریعہ کال وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح آج میں بڑا خوش ہوں کہ ستر سالوں دی پاکستان دی تاریخ ویچ ایک پہلا موقع ہے گا کہ گورنر ہاؤس انٹرنیشنل سیخ کنونشن ہو رہا ہے کہ آج سارے تسی پائی جڑے نے اتھے تسی آئے ہو اور دوسری فنمید دسترن چاندہ ہے کہ ستر سالیں جو پہلی دفعہ ہویا کہ اس گورنر ہاؤس ایک سکھ برادری دا بندہ پواند سنگھ ساڑا جڑا ہے گا پبلک ریلیشنز افیسر ہے گا اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوگا ہے کہ اس گورنر ہاؤس میں کیرن جو ہے جو کہ ہم سب نے بہت انجائے کیا پلیز شوئیور اپریسیشنز آب اتنا ہم نے یہاں پر سنا ہے تو آج کی کانفرنس کا جو پہلا پیغام ہے دنیا کو میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب بننے کے بعد قیدیعظم محمد علی جنہ نے اپنی تقریر کی تھی فونڈر نے تو اس نے کہا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ اب پاکستان بن گیا ہے اور پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ چاہے ان کا تعلق کسی مذہب سے ہے کسی صوبے سے ہے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہے دیر آل پاکستانیز ان دیر آل ایکول سٹیزنز آ پاکستان تو میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ اس نئے پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کی لیڈرشپ میں ہم یہ منارٹی کمیونٹی سے اہد کرتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں ان کی فیملیز جو ہیں وہ ہمیں اتنی ہی عزیز ہیں اتنی ہی پیاری ہیں جن ہتنی ہمیں اپنی بیٹیاں اور اپنے بچے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی کیونکہ میں خود منارٹی رہا ہوں مجھے احساس ہے کہ منارٹیز کو کیا ایشیوز ہوتے ہیں ان کے کیا پرابلنز ہوتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے اڈریس کیا جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ منارٹیز کے رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیک کرنا ہماری گورنمنٹ کی ٹاپ پرائیٹی ہوگی اور جب تک انشاءاللہ ہماری حکومت ہے ہم میں اس گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوں منارٹیز شوڈ نو کہ دی ہیب دیئر فرینڈ سٹنگ ایٹ گورنر ہاؤس انڈ ویل سٹوڈ بائی دیم ان اینی ڈیفکل ٹائم آج دی جڑی کانفرنس ہے اکتے ادو میں چونہ کسی کھل کے کرنا کریں اور جدوں question answer session ہوئے تو اسی چاہم آنگے کہ ساڑھے سکھ جڑے ڈیلیگیٹس آئے نے انہ دے جڑے بھی ایشیو دنے چاہے ہوئے میگریشن دے حوالے نہ آلے چاہے انہ دے تھے stay دے حوالے نہ آلنے یہاں آئے تھے اپگریڈیشن کرنے دے حوالے نے اور گردواریں دی جڑی ہے گیا سیچویشن ہوئی بہتر بندے حوالے نے اور میں نے خوشی ہے کہ آج دو ساڑے فیڈرل منسٹر stay دے بیٹھے نے اور دو ساڑے پروینشل منسٹر بیٹھے نے اور تُس ہی اے جان کے بھی خوش ہوگے کہ ساڑھا جڑا منسٹر منارٹیز نے اجاز عالم صاحب وہ بھی یہ تھے stay دے بیٹھے نے اور مہندر سنگ جڑے کے ساڑے ایم پی اے نے وہ بھی یہ تھے stay دے بیٹھے نے جڑے ساری ہیں گلنا شیرتا تو آج دا جڑا سیمینار ہے گا آئی دا جڑا کنونشن ہے گا او دا مقصد ہے ایک تا کسی تو انہوں اپ ڈیٹ دینی چاہنے ہیں کہ ایسی ہون تک کرتار پر کارٹیٹر دے حوالے نہ یا ننکانے دے بچ چیزانوں بہتر کان دے حوالے نہ اور پانسو پجال پچاسویں جڑا جنم دن ہے گا بابا گرو نانک جیدہ او دے حوالے نہ ہون تک کسی کی انتظامات جڑے ہگنے کیتے ہگنے اور اس تو بات تو آڑیاں سیجیشن لما گئے کہ کس طریقے نہ تسی سمجھ دے ہو کسی ہون انہ چھوڑ بہتری جڑی ہگیا او کیڑی لاسل میں تے میں پنجابی دے بیچ چے تقریران دے بڑیاں کر دایاں پہلوں ہی کر دا رہے ہیں یوکیچ بھی کارلی دی سی تے لیکن پڑھ کے پنجابی تقریر آج پہلی ہری کرنی تے جے میرے کو کوئی گلتی گلتی ہو جائے تے او دے تے میں نوں معافی دے دنا تے میں تو انہوں ایک گل بھی دست نہیں چاننا کہ میں جو دوں گلاسکو سٹی کانسلر سی تے او تھے ایک ڈیلیگیشن آیا سی ایران تو تے میں نوں نہ دے دنا جو بڑا شوق ہندہ سی بھی مہمان جس ملک چوہو او دی کوشش کریئے زبان بولن تے میں ایک وہ فارسی دا جڑا بندہ سی اس کو تقریر لکھوائی بڑے زور شوق بڑی ہوتے پریکٹس کی تھی دو تین دن تے میں انہوں نے مہمان جسی خصوصی انہوں نے ویلکم کیتا اپنا پرشن دے گا تے جدوں مہمان خصوصی دی تقریر ہوئی تے انہوں نے کیا کہ جی سرور صاحب کانسل سرور صاحب سانوے گل سون کے بڑی آج خوشی ہوئی ہے کہ توڑی اردو زبان جڑی ساڑی فارسی نہ مل دی جول دی ہے تے آج اے نو ہوئے کہ میری پنجابی پڑی لکھی تقریر سن کے بعد تُس ہی کو ہوگے تو آڑی اردو ساڑی پنجابی نہ مل دی ہے میں آج سارے آن والے مہمانہ نوں آج کنونشن ویج جی آیا نوں کہیں دا آج اسی یہ تھے بابے گرو نانک جی رے پانسو پجاس میں پرکاش پر منان دی غرض لئی کٹھے ہوئے ہیں گرو نانک جی توہید دے پرچارک تے امن دے پیام برسن سخ مطدہ بنیادی عقیدہ انتقام اور کینہ پروری دی بجائے رحم دلی اور امن دا پیغام عام کرنا ہے تے بابا گرو نانک جی انسانیت امن تے محبت دے پرچارک اور میں اگل پشنیٹلی بلیو کردے ہیں کہ اے ہی پیغام سنو اسلام بھی اے ہی پیغام دے دا ساڑے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی امن دا پیار دا محبت دا پیغام ہیں اور میں سمجھنا کہ اگر آج اے دنیا جی رہی ہے اس پیغام نو سن لے وے اور اتے عمل کرنا شروع کر دے وے تے پوری دنیا جی رہی ہے گیا جتے ہر طرف جنگان تے لڑائیاں فساد ہو رہے ہیں اس ساری امندہ گہوارہ بن سک دیا تو اس واسے ساڑے لیے بڑی ضروری آئے کہ جڑیاں گرو نانک جی نے یا ساڑے اسلام نے امن دے بارے جو محبت کمپاشن ایکوالٹی فیر نیس یہ چیزیں جڑیاں سخائیاں نے اسی دنیا جو عام کریے اور ایدہ فیدہ صرف سانو نہیں ہوئے گا بلکہ دنیا دے دوسرے ملک جڑے ہیں گے نے او بھی اینا ٹیچنگوں فالو کرن دے اور اینا تے عمل کرن دے بابو گرو نانک جی دیاں تعلیمات سکھ صحیفے گرو گرنسا وچ مجود میں بابا گرو نانک جی نے تقید کی تی کہ سارے انسان بغیر کسے رسم یا مذہبی پیشوامہ دے خدا تک رسائی نہیں پا سکتے اے میں ایک شیر پانڈ لگائیں یہ اگر گلتی گلتی ہوگی تو معاف کر دینا ایک انکار ست نام کرتا پرخ نربو نروہر اکال مورت جونی سے بھنگ کر پرسا چوپی جی صاحب دے انا منڈلے بولن گرو نانک جی نے سارے جہان دی حقیقت اور اس ایک حقیقی وجود دی صفات دی بڑھائی دا ذکر کیتا ہے گرو گرنس صاحب دا سنیا اس سے قدیم تصور دے حوالے نال جڑیا ہویا ہے جے دے بچ خدا بنیادی صداقت اور انسانی روح زمنی صداقت تحید ایسے فلسلے قارن اسلام تے سکھ مت ایک دوجہ نال نیڑے ہیں ایسے کر کے سکھان تے مسلمان بچکار مورتونی قربت اے جڑی قربت دی اج کر دے ہیں اے ساڑے جڑے بزرگ سن تے اور سکھان تے جڑے بزرگ سن انہوں نے پیار محبت دی ہیں کہانی عام نے اے عام لوگ جڑے پڑے لکھے نہیں ہیں گے انہوں نے پتا ہے کہ کتنی محبت جڑی ہیں گروہ دنال جڑے ساڑے مذہبی پیشوا سی انہوں نے دنال انہ دی سی توہید دے ایسے فلسلے قارن اسلام تے سکھ مت ایک دوجہ دے نیڑے ہیں ایسے کر کے سکھان تے مسلمان بچکار مورتونی قربتے جمیں گروہ نانک جیتے بھائی مردان نے جی دی اس سنے آنا کہ گروہ نانک جی دی اور بھائی مردان نے جی دی بڑی آپس محبت پیار سی پھر گروہ ارجن جی دا میاں میر جی انہ بڑا پیار سی اور گوبین سنگ جی تے پیر بدو شاہ انہ دا بھی بڑا پیار سی ایک گل بھی ذکر یوگ ہے کہ بابا گروہ نانک جی نے اپنی تے بابا والی کنداری دی دوستی دا ظہار کر دیاں آخشہ سی اے دوستی دی تسی اندازہ کالو کہ دوستی دا کیڑی ہائیڈ تے کیڑیاں بلندیاں تے ہوئے گی کہ جتے بابا جی ایک اندے نے کہ پنجا صاحب یاترہ لئی آوے کے جیڑے بھی سکھ پنجا صاحب آن او بابا والی کنداری دے دربار تے بھی حاضری دے مان تے سیال کور دے پیر حمزہ جی تے نال بابا جی دی دوستی بھی کوئی دھگی شپی ہوئی گل نہیں اے تے میں اے وی دستہ جوان کہ گرو گرنس ساویچ مسلمان بزرگان بابا فرید الدین گن شکر بھائی مردانہ بھائی ستہ جی تے بھائی بلوندہ جی دا کلام بھی شامل دے انہیں مسلمان بزرگان دا گرو گرنس ساویچ برو جمان ہونا اس تو وڈا دوما مضمدان دا نیڑتا دا کی ثبوت ہو سکتا ہے ایک ہور مسلمان بزرگ بابا بلے شاہ جو سی سارے نے سنے آنا ہے کہ بڑے پنجابی دے بہت بڑے شاعر ہوئے نے وہ بھی گرو نانک جی تو بہت دیر بعد آئے سن لیکن انہیں بھی بابا جی دن آل پیار دی کوئی گل دھکی شکوی نہیں سی اور انہیں نے ایک ایک کیا سی اٹھ کھڑ کے دھکڑ وجے تتہ ہوئے چلا آن فقیر تے خاخا جاون راضی ہوئے بھلا بلے شاہ نے بابا جی دے شروع کی تے جوڑا لنگر ہے جو راج کال تو انہوں پتہ ہی ہے کہ ماشاءاللہ بہت یہ تو لوگ مستفید ہندے نے اور لنگر جاگ جاندے نے اور میں انہوں تات پتہ ہے کہ میں جو وہ تھے ممبر آف پارلیمنٹ سی تے تو انہوں پتہ ہے سیاسی بندے کدھی پریشر چندے نے کدھی ڈپریس سندے نے کدھی کو انہوں نے زندہ بات کہنے دے کدھی کو مردہ بات کہنے لگ بڑا اکھا کام میں سیاست فری دنیا دے تو وہ جنہوں پھر سوڑا جا سکون میں نے چاہی دا اندازی ہیں نا تے پھر میں اوٹھے ہی جاندہ سی گا گروہ نانک چیدے کو تو اوٹھے سکھ جڑا پھر پیار کرتے سی جفیاں پاندے سی اوہ پھر میری تقاوڑ جیڑی ساری اداسی دور ہو جنگی اور میرا میرا خیال ہے کہ یہ بھی یہ بھی گل ساری دنیا نو ملوم ہے کہ جڑے سکھ آگے نے وہ پاکستان دن آل تو مسلمان دن آل تے محبت کر دنے تو یہ بھی گل کسے کو ٹکی شپی نہیں کہ جڑے پاکستانی نے اور مسلمان نے اور سارے منارٹی کمیٹی لوگ سارے پاکستان دن آل پیار کر دنے محبت کر دنے اور جنہوں تسی اتھیاندے ہو ساڑی بڑی خوش اندیہ ہے کہ تسی خوش ہو کے داؤ اور میں جنہوں پا جینے میں صبح داثرہ سی کہ اسی چلے آگے ہیں ٹیکسی لئی آتا انہیں دسی آگے جیس پائیین تو انگل کرتی سی انہیں ٹیکسی دے پیسے دیتے تو میں جنہوں یوکے ہندہ سی تو بہت سارے لوگ اتھے آنڈے سی نمکانے یا کرتار پر تو جنہوں واپس جا کے میں نو کانیاں دا سی کہ ساں ہوں انہا پیار ملیا ساڑے ہوتل دا بیلہ سی نال بیٹھے سی کسے دوست نے دیتا تو کئی بری میں سویدہ سی یہ اسے پاکستان دی گل کرتے نے جس پاکستان جو مہریندہ ہیں انہیں پیار جڑا ہے بھی یقین نہیں ہودا کہ جنہیں چیزیں جس طریقے نالو ایک دوسرے دن آل پیار کرتے ہیں منارٹیز بارچ میں تھوڑنا پہلوں ہی گل کیتی ہے اور پھر میں نو دو خاندہ کہ عمران خان صاحب سکھاں دن آل پیار کرتے نے منارٹیز نہ پیار کرتے نے اور کرتار پور کارڈر کھولن دا انہوں دا جڑا فیصلہ ہے گا وہ توڑے سکھاں دن آل محبت دانتی دا اور نورالحق قادری صاحب نے میرا خیالہ کے بڑا واضح میسیج دیتا ہے گا کہ جنگ ہوئے امن ہوئے ساڑا انڈیا نا تلقات ٹھیک ہوئن بگاڑ ہوئے لیکن کرتار پور کارڈر دے کھولنج کسے قسم دی رکاوٹ جڑی ہے گی یہ پاکستانی آنے اور اس واسطے اور اسی ایک اور گالوی میں کہنی چاہنا ہے ایک نالج بھی کرنی چاہنا ہے کہ دیکھو جنہیں ساڑھے دھرم ہیں کوئی دھرم میں نو داستے ہو جڑا کہندہ کہ کسے بے گناہ نو قتل کرتے ہو کسے دی انسانی حقوق دی خلافردی کرو کسی بچی نہ زیادتی کرو کسی خاتون نہ زیادتی کرو کسے نہ ناانصافی کرو سارے ترمسانو ایک کوئی گال سکاندے نے کہ انسانیت دی قدر ہونی چاہی دی ہے اور لوگ کا نو ایک دوسرے دنال زیادتی اور ظلم نہیں کرنا چاہی دا اور میں میڈم ساڑی ڈاکٹر فردوس کسے بھی ریس دوں لیکن one thing we should all know کہ we belong to one race and that is human race تو ہمیں انسان جو ہے اس کو تکلیف میں دکھ میں دیکھ کے اس سے ہمدردی کرنی چاہیے اور جو بھی مظلوم ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے کسی فرقے سے ہے کہاں بھی ہے ہمیں مظلوم کے ساتھ یہی ہمارا گروہ دانک جی نے ہمیں سکھایا ہے یہی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں مظلوم کے ساتھ جو ہے وہ ہر صورت میں کھڑے ہونا چاہیے تو میں بڑی خوشی ہے میں نے کہ سکھ پر آجڑے نے جنہاں بچیاں نہ دوسرے نہ زیادتی ہوں دیئے تو وہ بھی انہاں دنال کھلوندے نے موڑے نہ موڑا لاؤ تو آخر دوچ میں تو ہنو تھوڑی اپ ڈیٹ دینا چاہنا ہے کہ جنہاں کرتار پور دوچ اسی پچاسی پرسنٹ کم مکمل ہو گیا تو دوسری میں جنہوں امریکہ گیا سی تو سکھ پھائیاں نے میں نے ایک ریکویسٹ کیتی سی کہ اوہ چاندے نے کہ جڑے گروہ نانک جیدے ایک سو چار اکر جگہ ہے گیا وہ کسی بھی کمرشل کام واسطے استعمال نہ ہو تو میں جنہوں واپس آیاں اور میں پھر اتھے ایک کرتار پور دا دورہ کیتا تو اتھے سارا کمیشنر صاحب جپٹی کمیشنر اور پروجیکٹ مینیجر کو انہوں ساری لئی تو میں تو ان دسنا چاہنا کے جنہی گردوارہ تن اکر سی ان واسی ایکسپانڈ کر کے بتالی اکر کرتا ہے گا فارٹی ٹو اکر اور اس تو بعد کھیتی باڑی باز سے چھبی اکر جگہ رکھی گئی سی لیکن میں جا کے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں کیا سکھ کمنٹی یہ چاندی ہے کہ انہوں نے ایک سو چار اکر تھے کسی قسم دی کمرشل ایکٹیوٹی نہیں ہونی چاہی دی تو زمین بھی اسی چھبی اکر تو بڑھا کے باٹ اکر کرتی ہے گیا اور تو انہوں نے سی اتنا چاندے ہیں کہ ایک جگہ ان چھتے بھی جتے بابا جی کھیتی باڑی کر دے سی اور کسے کمرشل ایکٹیوٹی جڑی ہے گیا وہ دے واسطے استعمال نہیں ہوئی اس تو بعد ننکانے دے وچ سب تو وڑا ایشوے سی کہ لوگ جڑے سی جنہوں ریلوے سٹیشن تو اتر دے سی تو انہوں نے جنمستان جانا سی تو سڑکان دے درمیان دی جانا پہندہ سی تو سکورٹی ایشو سی تو انہوں بزار بند کرنے سی پہندے سی جنہوں رکھ گئے انکرمیان سندھی سی تو میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہویا پاکستان کہ اسی تین دمیانے دے اندر اندر اتر ریلوے سٹیشن تو لے کے جنمستان تک کوریڈر جی اگرہ ہے گا اگلے دو تین افتیش انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور جدوں تسی تشریف لیون دے ریلوے سٹیشن تو اتر کے سدھ دے تسی جنمستان جا سکو گے اور تو انہوں سڑکاں وغیرہ کوئی کسے کے سمدھی یا سکورٹی دا کوئی ایشو نہیں ہوئے گا اور اس کارڈر دا نہ بھی اسی بابا گروہ نا نے کارڈر جڑا ہے گا وہ رکھ رہے گے پھر اس تو بعد ساری میرے نوٹس لیندی گئی گال کہ سچا سن تو ہوں سچا سعودہ تو ہوں جڑی سڑک ننکانہ جان دی ہے اور ٹوٹی پھٹی پہی ہے جڑے بچ یاتری جڑے اندھے نے انہوں دشواری ہوں دی ہے اور او دے تبی کام شروع ہو گیا اور اسی امیر کر دے ہیں کہ وہ پانسو پجامی سال گرہ تو پہلو پہلو وہ جگہ جڑی ہے گی مکمل ہو جائے گا اور اس تو بعد تیسرا جڑا سب تو وڈا ہوئی ایشو ایسی کہ گروہ نانک جیدن آل ایک کالج سی جڑا تقریباً چار پانچ اکر سی او بھی ساری کمیٹی نے یونانی مسئلی فیصلہ کیتا کہ او کالج جڑا ہے گا ایسی او تو موو کر دیں گے اور او بھی جگہ سکھان دی جڑی فسلٹیز ہے گیا انہوں واسطے استعمال کرانگے تاکہ انہوں نے کسے قسم دی کوئی تکلیف جڑی ہے گیا او نا دے وے او تے بھی کم ہو رہے ہیں پھر اس تو بات تو انہوں پتا ہے کہ او دے ویچ او کھمبے لگے اسی تو وائرہ وغیرہ ہے گیا نے او بھی اسی لیسکو دپارمنٹ نے کیا ہے گا کہ جنہی بھی وائرنگ ہے گیا انہوں انڈرگراؤن کیتا جاوے تاکہ جڑا ہے گا او دا جڑی بیوٹی ہے گیا جنمستان دی او دے کسی قسم دا افیکٹ نہ ہوئے اور ایک اور تو انہوں میں گالتا سنچان ہے کہ تو انہوں پتا ہے کہ ایسی ایک سیف سٹی دن آتے پورے لاہور چیسی کیمرے لائے نے سیکورٹی ایشوز دی وجہ میں اور او دا دائرہ کار جڑا ہے گا اسی انہوں نے سیف سٹی والے انہوں انسٹرکٹ کرتا ہے کہ اسی اوہ ہی کیمرے جڑے ہیں گنے پورا جڑا دن کانا ہے گا اوہ کیمرے دن آل کور ہوئے گا اور ساڑھے بندے بیٹھے لاہور چیسی دیکھ سکن دے کیوں تھکی ہو رہا کسی کے سمدھی کو زیادتی تنی ہو رہی کسی کے سمدھی سیکورٹی دے انتظام انہوں ہو رو دنہ فول پروف ہو جائیں گے اگر کیمرہ سسٹم جڑا ہے گا انشاءاللہ اس کورٹی دے اسی ہوتے انسٹال کر دیاں آخر چھ میں پھر تمام اپنے پراوانوں پینا نوں جڑے آئے دیں ایتھے انہوں جی آنے آخر دیں اور امید کر دیں کہ تھوڑا سٹی ایتھے جڑا ہے گا اوہ اچھا رہے گا اور میں نوں امید آیا کہ تسیئے تو جو جاؤ گے تو ایتھوں اچھی ہیں یاد دان جڑی ہیں گیاں لے کے جاؤں گے تو آخری ایک پڑھنا میں پنجابی دے ایک اور شیر پھڑ نکتہ چھوڑ حسابن پھڑ